تحجد کی نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو بالخصوص یہ بچے جو ہیں جب اس عمر میں ان کی عادت پختہ ہو جائے گی تو یہ زندگی کی آخری سانس تک واقعی رہے گی میرے بزرگ فرمایے کرتے تھے کہ مجھے تحجد کا عادی میری ماں نے بنایا وہ کس طرح کہتے ہیں کہ جب تحجد کا وقت ہوتا تو میری ماں میرے پاؤں آکے دباتی تھی اور میں جلدی سے اٹھ جاتا تو وہ تحجد کے لیے مجھے مسلح پر ویٹھا دی اس کے بعد نماز فجر ادا کیجئے اور صورت یاسین جو شخص اپنے دن کا آغاز صورت یاسین سے کرتا ہے سارا دن اس کی حفاظت ہوتی ہے شیعتین سے شریروں سے شر سے گناہوں سے اور بہت سارے معاملات سے اور نادیدہ حملوں سے بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے تو سارے صورت یاسین کی تلاوت اپنے معاملات میں شامل کرنا ہے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ ہلکی پھلکی وزرش ضرور کیجئے جو قوی مومن ہے طاقتور مومن ہے کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محفوظ ہے تو طاقتور مومن قوی مومن یہ مطلوب ہے شریعت کا اور یہ مقصود ہے شریعت کا پھر سونے سے قبل صورت الملک ایک مرتبہ ضرور پڑھئے گا جس طرح سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو سارا دن آپ کی حفاظت رہتی ہے اور سورہ ملک اگر پڑھتے ہیں تو ساری رات آپ کی حفاظت رہتی ہے اور سورہ واقعہ ایک مرتبہ یہ زندگی میں معمول بنا لیں چونکہ ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اس کا بہترین روحانی حال سورہ الواقعہ ہے سورہ الواقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی کنگال نہیں رہتا میں جب بھی اللہ کی توفیق سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ادارے کو وسائل کی ضرورت ہے تو سورہ واقعہ کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے اور جب بھی کبھی میں چاہتا ہوں ہر مہن تیرین میں حاضری کے لئے تو سورہ واقعہ کی تلاوت میں لازمی کرتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے وہاں چونکہ ایک کا ایک لاکھ کے بدلے میں جو ہے وہ سواب ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ اللہ تعالی وسائلتہ فرمائے تو یہ ساری جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں بہت سارا حصہ سورہ الواقعہ کا ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ ناہموار معاشرہ ہے یہ ہمارے خاندانی نظم ہو تو وہاں بھی عجیب سی بولی اور عجیب سی لینگویج ہوتی ہے اور ہمارا دیہاتی کلچر بھی ہمارا شہری کلچر بھی وہ بھی عجیب سا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے مدارس کی مساجد کی دنیا بھی یہ بھی ایک الگ کائنات ہوتی ہے تو اس میں بھی مقصوص ایک طریقہ اکار ہے اپنے مد مخالف کے لیے اور اپنے مد مقابل کے لیے تو اس سے ہٹ کر کے جو شریعت کا مقصود ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے قول و عمل کو مرتب اور منظم کرنا ہے